ویلکم ٹو دہ امران اکیڈمی آئیے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں جی امپورٹنٹ کوئسٹنز جو کہ پیپر میں آ سکتے ہیں نائنٹھ کلاس کا جب میتھ چل رہا ہے اس میں جو کوئسٹنز آ سکتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ پہلا جی ایکسرسائز ہمارے پاس 1.6 چیپٹر نمبر 1 جو ہے اس کی ایکسرسائز 1.6 ہے جس میں سے یہ کوئسٹن آ سکتا ہے چار نمبر کا سوال ہے لانگ پیسٹن کا ایک پارٹ اس میں سے آ جائے گا تو اس کو سالف کرنے کے ہمارے پاس دو میتھڈ ہوتے ہیں ایک میتھڈ جو ہے وہ میٹرکس انورجن میتھڈ ہے اور دوسرا میتھڈ ہمارے پاس کریمر رول ہے یہ ہمارے پاس پیسٹن ہے آئیے اس پیسٹن کو دیکھ لیتے ہیں پیسٹن ہے جی 2x minus 2y equals 4 اور 3x plus 2y equals 6 یہ دو ایکسرن ہے میرے پاس دو ایکویشن ہیں ایکویشن دو ایکویشن ہیں ان کو میں میٹرکس کی شکل میں تبدیل کرتا ہوں پہلے میں میٹرکس آف کوئیفیشنٹ لکھتا ہوں یعنی ایکس کے شروع میں دو ہے تو دو لکھ دیا یہاں پہ پھر ایکس کے شروع میں تین ہے تو یہاں پہ تین لکھ دیا y کے شروع میں منفی دو ہے negative 2 لکھ دیا ادھر y کے شروع میں پلاس 2 ہے تو 2 لکھ دیا تو یہ میٹرکس آف کوئیفیشنٹ بن گیا اس کے بعد x y کو یوں ورٹیکل میں لکھ لیں تو یہ آپ کے پاس میٹرکس of variable بن گیا اور ادھر جو کچھ ہے اس کو بھی ہم نے matrix form میں لکھ دیا ہم آدمین کے نام رکھ لیتے ہیں اس کا نام رکھا a matrix of coefficient کو a کہہ دیا variable کے matrix کو capital x کے ساتھ ظاہر کر لیا اور یہ جو right side column matrix بن رہا ہے اس کو b کا نام دے لیا اب ان matrices کو ان کی ان کے ناموں کو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں اس کی جگہ پر a لکھ دیا اس سارے کی جگہ پر b x لکھ دیا equal کے بعد اس سارے کی جگہ پر b لکھ دیا اب ہم چاہتے ہیں x کی value find کرنا تو a inverse سے دونوں درف multiply کر دیتے ہیں یہ اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا ادھر صرف x رہ جائے گا اب a inverse کا formula ہوتا ہے adjoint of a divided by a modulus یا a determinant تو یہ ہم اس کو کر لیا ہے اس کو equation number 3 کا نام دے دیا اب ہمیں adjoint of a اور a کے determinant کی قیمت چاہیے یہ میں نے a لکھا تو a کا determinant find کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کو اس کے ساتھ multiply کرتے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ multiply کرتے ہیں درمیان میں formula کا minus لگاتے ہیں 2 کو 2 سے multiply کیا تو 4 ہو گیا minus 2 کو 3 سے multiply کیا اور minus minus plus 2 3s are 6 تو یہ total 10 آ گیا ہمارے پاس اب اسی کا میں نے ادھر adjoint بھی find کر گیا ہے adjoint find کرنے کا طریقہ یہ ہے ان کی آپس میں جگہ تبدیل کر دی جاتی ہے یعنی اس دو کو ادھر لے آئیں گے اور اس دو کو ادھر اور ان دونوں کے sign change کر دینا ہے جو minus میں ان کو plus میں کر دینا ہے جو plus میں اس کو minus میں کر دینا ہے تو یہ آپ کا adjoint بھی نکل آیا ہے اب equation 3 میں ان کی values put کر دیتے ہیں یہ میں نے equation 3 لکھی اور اس کے اندر adjoint of a کی جگہ پہ یہ لگا دیا ہے اور b کی جگہ پہ b کا column matrix vector اور a determinant کی جگہ پہ tan لکھ دیا ہے اب اس کی matrix multiplication ہے یہ first column لکھا اس کو اس کے first element سے multiply کر لیں plus یہ second column لکھا اس کو ہم نے second element سے اوپر نیچے multiply کر لیا اور division میں 10 مجھو دے 2 4s are 8 plus 2 6 are 12 minus 3 4s are minus 12 اور 2 6 are 12 divided by 10 اب 8 plus 12 ہو گیا 20 20 کو اس 10 سے divide کر لیا minus 10 plus minus 12 plus 12 0 0 کو بھی اس 10 سے divide کر لیا اور x کی جگہ پہ ہم نے اس کا x y matrix لکھ دیا اور یہاں پہ 10 2s are 20 ہوتا ہے اس کا مندب ہے کہ x کی value 2 نکل آئی اور y کی چونکہ anything divided by anything multiplied by 0 is 0 0 divided by anything is 0 یعنی یعنی 0 سے کسی چیز کو ضرب دے لیں یا تقسیم کر لیں 0 0 ہی رہتا ہے تو solution set میرے پاس یہاں ہمار آ گیا x equals 2 and y equals 0 and that is the answer یہ جو method میں نے استعمال کیا ہے یہ first method تھا جس کو matrix inversion method اب دوسرا method اسی میں کر لیتے ہیں جس کو ہم kramer rule کہتے ہیں تو آئیے اسی question کو let's solve this same question by kramer rule یہ میں نے question لکھا تو matrix of coefficient کو a کا نام دے دیا 2 3 اور 2 کو a کا نام دے دیا اب اس کے بعد میں ax بنانا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے کہ first جو x والا یہاں پہ coefficient دیئے x کے ان کی جگہ پر میں نے 4 اور 6 لکھ دیا یہ نہیں لکھے یہ نہیں لکھے ان کی جگہ پر 4 اور 6 یہ لکھ دیا باقی دوسرا column ویسے رہنے لیا x کے لیے ax میں x والا column change کرنا b کے ساتھ اور ay میں ہم نے first column ویسے لکھ لیا جب y والا column جو تھا اس اب ان کے determinants find کرنے ایک determinant find کیا اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے اور اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے درمیان میں فورمولے کا minus یعنی 2 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائے کیا 4 اور minus 2 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائے کیا minus plus 2 3 6 تو یہ 10 آگیا میرے پاس اس طرح سے اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کیا 4 2 8 اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کیا درمیان میں فورمولے کا minus 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 plus ہو جائے 4 2 8 اور 2 6 12 تو ٹوٹل یہ 21 گیا اس طرح اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر لیں اور اس کو اس کے ساتھ 2 6 12 فورمولے کا minus 4 3 12 12 minus 12 کیا تو یہ 0 آگیا اب ہم نے x فائنٹ کرنا ہے تو اس کا فورمولہ ہے میرے پاس اس کو میں لکھوں گا اور اس کو لکھوں گا ان کی values put کی ہیں تو یہ x کا آنسر آگیا y کا answer فائنٹ کرنا گا لیا اور یہاں پر solution set میں نے لکھ دیا x equal r at 2 x equals 2 and y equals 0 and that is the answer to this problem اب یہ بہت اچھے طریقے سے کر لیں note اس میں note کرنے کی بات ہے کہ اگر a کا mod 0 آ جائے تو solution set possible نہیں ہوتا کیونکہ یہ 0 نہیں آیا تو ہم کہہ سکتے ہیں solution is possible حل set ممکن ہے یہ آپ دونوں طریقوں میں اس بات کو ذہن میں رکھیں اگر a determinant 0 آ جائے تو solution possible نہیں ہوتا چونکہ یہاں پہ ایک determinant 0 نہیں آیا تو solution possible ہے اگر اس کا جواب 0 آ جائے تو آپ نے سوال ادھر ہی چھوڑ دینا اتنی سی line لے کہ solution is not possible یہ آپ دونوں طریقوں میں کریں گے اگر اس میں بھی یہ 0 آ جاتا ہے تو ادھر ہی آپ لکھ دیں کہ solution is not possible تو چونکہ یہ 0 نہیں آیا تو solution possible ہے a mod is not equal to 0 solution is possible a kindly اس چیز کو ذہن بھر رکھئے گا اور آگے ہم نے اس question کو کر دیا تو آج کے lecture میں اتنا ہی اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اس کی practice کر لیں اس میں سے لازمی ایک question آنے والا ہے چار نمبر کا سوال ہے آگلے لیکچر میں انشاء اللہ سیکن جیپٹر میں سے آپ بتاتا ہوں کہ موسٹ امپورٹن questions کون سے ہیں جو ایک پور باغ کا question جس پہ سکتا ہے تینکس پر وچنگ تل نیکس لیکچر 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 گوڑ بائی